پنجاب اسمبلی کا افتتاحی اجلاس مریم نواز اور نون لی کے نو منتخب براقی نبان پہنچ گئے سیکیورٹی کے سخت انتظامہ نو بائی کے واقعات میں ملاوے سرکان کی گرفتاری کے لیے قیدی گاڑیاں بھی پہنچا دی گئیں موجود آسپیکار سبتین خان اسمبلی اجلاس کی صدارت کریں گے نامزد وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت نون لی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اجلاس میں ایک سو ستانوے ارکان کی شرکہ مہمرانے پنجاب اسمبلی کا مریم نواز پر مکمل اعتماد کا اظہار دیکھیں بدقسمتی سے کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جن کا وجود سیاست میں عدم استحکام کا باعث ہوتے ہیں اور یہ استحکام ضرور آئے گا اور یہ اس طرح کے کردار اپنے کیسے کردار پر پہنچیں گے یہ کنسرن ہے اور اس کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ ملک میں استحکام ضرور آئے گا کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جن کا وجود عدم استحکام کا باعث ہوتا ہے اس طرح کے کردار کیفری کردار تک پہنچیں گے ہم چیلنجز کا مقابلہ کریں گے سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا بات چیت اس سے کی جاتی ہے جو بات کرنے کے لئے تیار ہوں راہما مسلم لیگ نون ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگی انجاب کی عوام نے مسلم لیگ نون کو بڑی کلیر مجارٹی دی ہے اور یہ اللہ تعالی کا فضل ہے کہ سنگل لاجس پارٹی ہم دوہزار تیرہ میں بھی تھے اٹھارہ میں بھی تھے اور چوبیس میں بھی ہیں اور بڑی کلیر مجارٹی ملی ہے تو انشاءاللہ تعالی پنجاب میں جو ایک گوڈ گووننس کا سلسلہ تھا عمرانی ٹولے سے جان چھوٹی ہے نون لیگ کے رہنوا عطا تارٹ کہتے ہیں پنجاب کے عوام نے مسلم لیگ نون کو واضح اکثریت دی یہ پنجاب میں گوڈ گووننس کا دوبارہ سے آغاز ہونے جا رہا ہے ہمارے پاس دو سو دس سرکان کی واضح اکثریت موجود ہے ایک سو ساٹھ منتخب برکان مسلم لیگ نون کا حصہ ہے مریم نواز صاحبہ اپنی پالیوانی سیاست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس پنجاب اسمبلی کو یہ فخر حاصل ہے کہ پہلے کہ یہاں پر ان کے والد صاحبیاں نواز صاحب پھر چچا شباشے صاحب اور اب مریم نواز صاحبہ ایک اپنی الہدہ حیثیت اپنی جگہ بنانے اور بنوانے مریم نواز دو تہائی اکثریت سے وزیر علا پنجاب منتخب ہوں گی مسلم لیگ نون کی رحمہ عزمہ بخاری کو یقین کہتی ہیں مریم نواز آج اپنی پالیوانی سیاست کا آغاز کرنے جا رہی ہیں گزدار اور چودری پرویز الہی دور کی باقیات ختم کرنے جا رہے ہیں آج صرف نو منتخب برکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے مریم نواز قومی اسمبلی کے حلقہ ان ایک سو انی سے دس بردار ہو گئیں مسلم لیگ نون کی سینئر نایب شدر لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ ان ایک سو انیس اور پی پی ایک سو انسٹھ سے رکنے فنجاب اسمبلی منتخب ہوئی تھی مریم نواز پی پی ایک سو انسٹھ کی نشست سے وزارت اعلیٰ کا آہدہ سنبھالیں گی مسلم لیگنون کی سینئر قیادت کو صوبائی نشستیں چھوڑنے کی ہدایات کر دیں ذرائقہ کہنا ہے شہباز شریف قصور اور لاہور کی صوبائی نشستیں چھوڑ دیں گے حمزہ شہباز لاہور کی صوبائی نشست چھوڑیں گے ایسن اقبال نارو وال کی صوبائی نشست چھوڑیں گے نامزد وزیراعظم شہباز شریف کا ملکی مسائل کے حلقے لیے مل کر چلنے کا مشورہ کہتے ہیں ملک کسی صورتحال انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کیلئے سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنا اولین ترجیح ہے خدمت دیانت اور محنت کی روایات کو آگے بڑھائیں گے مسلم نگنون اور متحدہ قامی موفمنٹ پاکستان کے درمیان حکومت سازی پر آج مذاکرات ہوں گے متحدہ کی مطابق متحدہ کا وافت لاہور میں صدر نون لیگ شہباز شریف سے ملاقات کرے گا ایمکی ایم کے وفت میں گورنر سندھ کامران ٹسوری فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال چامل ہوں گے گورنر سندھ کامران ٹسوری نے سندھ اسمبلی کا اجلاس کل طلب کر لیا سندھ اسمبلی میں تمام تر تیاریاں مقامل کر لی گئیں پیگلز پارٹی کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی کل ہوگا بلاول بھٹو زرداری اجلاس کی صدارت کریں گے خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلات تحال نہ ہو سکا کورنر خیبر پختونخواہ حاجی غلام علیکی نجیم اسروفیات کے باعث اسمبلی اجلاس کی تاریخ مقرر نہ ہو سکی نامزد وزیر اللہ خیبر پختونخواہ سمیت نو منتخب راکین اسمبلی اجلاس کے منتظر الیکشن کے بعد اکیس دن کے اندر اسمبلی اجلاس بلانا آئینی تقاظہ ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کی نئی منتخب حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ڈائریکٹر کمیونکیشن جولی کاؤزک کا کہنا ہے کہ نگرہ حکومت کے دور میں حکام نے واشی استحکام کو برقرار رکھا مہنگائی کابو میں رکھنے زرین وعدہ بڑھانے کے لیے حکام نے سخت مونٹری پالیسی پر عمل کیا پاکستان میں میکرو ایکنومک استحکام کو یقینی بنانے کے لیے نئی حکومت کے ساتھ پالیسی پر کام کرنے کے منتظر ہیں مسمگنون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہم پھر آئیم ایف کے دروازے پر جانے والے ہیں معیشت بہت گر چکی ہے ہم دوسروں کے دست نگر ہیں ملک کے اندر انتشار اور بدمنی کی فضا ختم کرنا بھی چیلنج ہے ابھی وزیر خزانہ یا دیگر وزارتوں سے متعلق معاملات ہے نہیں ہوا پی ٹی آئی کی ایک بار پھر معاشی شہرہ کو زخمی کرنے کی کوشش بانی پی ٹی آئی کا الیکشن میں مبینہ اندھاندی کے خلاف آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا فیصلہ بیرسٹور گوہر علی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پی ٹی آئی کا ہر قدم معیشت کی بہتری کے لیے ہوگا بانی پی ٹی آئی آج ایم ایف کے نام خط جاری کریں گے دھاندی والے تمام حلقوں کے آرڈٹ کا کہا جائے گا ملک سیاستی استحکام کی جانب گامزان حکومتیں بنانے کی راہ ہموہ سٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی کاروبار کے آغاز پر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مضبط رجحان دیکھا گیا ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو آٹھ پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا کاروبار کے دوران انڈیکس باسٹھ ہزار دو سو بائس پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے سنی اتحاد کاؤنسل کی مقصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں فیصلہ آج ہوگا چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں درخواست کا جائزہ لیا جائے گا نشستیں دینے یا نہ دینے سے متعلق ختمی فیصلہ ہوگا الیکشن کمیشن نے اینے تین تالیس ٹاک کمڈی آئے خان کے آزاد امیدوار کی کامیابی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نوٹفکیشن میں اینے تین تالیس سے داور خان کنڈی کامیاب قرار پائے ہیں داور خان کنڈی نے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود کو شکست دی تھی سابق کمیشنر راول پنڈی لیا ختلی چٹھا کے بیان کا معاملہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیرہ صدارت اہم اجلاس آج ہوگا اجلاس میں چاروں میمبران سیکریٹری الیکشن کمیشن اور ڈی جی لاؤ شریک ہوں گے الیکشن کمیشن کی آلہ سطح کی تحقیقاتی ٹیم ریپورٹ کمیشن میں پیش کرے گی یہ ریپورٹ میں ڈی آر اوز اور آر اوز کے بیان شامل کیے گئے ہیں بانی پی ٹی آئے اور بوشا بی بی کی خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس کی سماعت آج ہوگی کیس کی سماعت اعتصاب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا ڈیالا جیل میں کریں گے بانی پی ٹی آئے اور بوشا بی بی پر آج فرد جرم آئد ہونے کا امکان بوشا بی بی اور بانی پی ٹی آئے نے غیر شرعی نکاح کے اس کے فیصلے کے خلاف ڈسٹرک اینسیشن کوٹ اسلام آباد سے رجوع کر لیا اپنے بکلا کے ذریعے دائر اپیل میں مواقف اپنایا گیا سیول جج خدرت اللہ کی جانب سے دو فروری کو سنائے گیا فیصلہ حقائق کے خلاف ہے کل ادم قرار دیا جائے لاہار ہائی کورٹ نے چورانبے سینئر سیول ججز کے تقرر و تباتلے کر دیئے چیف جسٹ ایس ہائی کورٹ امیر بھٹی کی منظوری کے بعد نوٹفکیشن مجاری کر دیا گیا سینئر سیول جج تاہیر محمود کو لاہار سے راجنپور تائنات کر دیا گیا جوڈیشل افسران کو ستائیس فروری تک متعلقہ دفاتر کا چارج سنبھالنے کی ہدایات کر دی گئی نحت فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملوں کے خلاف پاکستان عالمی عدالت انصاف میں آج اپنا مواقف پیش کرے گا نگرہ مزیر کالون احمد ارفان اسلام آج عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کا مواقف پیش کریں گے پاکستان کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں نحت فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مظالم پر آواز اٹھائی جائے گی موسیقی